ملتان میں کرونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے شہر میں امرجنسی ڈیکلیئر کر دی نشتر اسپطال میں ونٹی لیٹرز کی تعداد فوری دوبنا کرنے کی ہدایت پرائیویٹ اسپطالوں کے پچاس فیسرز ونٹی لیٹرز کو بھی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کرنے کی ہدایت ایک کٹیگری کے چھے پرائیویٹ اسپطالوں کے انتظامیاں کو بھی طلب کر لیا ادھرز علی انتظامیاں کو کرونا فورس کے خدمات حاصل کرنے کا بھی حکم جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار برقرار نشتر اسپطال ملتان میں کرونا وائرس نے تین مریضوں کی جان لے لی امبات کی مجموعی تعداد 119 ہو گئی بہاول پر میں گزشتہ 24 کھنٹوں میں 74 افراد میں وائرس کی تصدیق مجموعی تعداد 1448 تک پہنچ گئی راہنگیہ خان میں 48 کھنٹوں میں 61 مریض کرونا سے متاثر مجموعی تعداد 857 ہو گئی سرائی کی عوام کرونا وائرس کو مات دینے لگے راہنگیہ خان میں 48 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاستے دی سہتیاب مریضوں کی تعداد 331 ہو گئی ادھر بہاول پر میں دو ڈاکٹر سمیت سیول اسپطال میں زیر علاج 8 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاستے دی ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن شاروخ نے عالم کالونی نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل مختلف علاقوں میں پولس کی نفری تائینات میڈیکل سٹورز پرائیوٹ کلینک 24 کھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت جنرل سٹورز گروسٹری اور دیگر کاروباری مراکہ سب نا سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے ملتان میں کرونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ دیپٹی کمیشنر ملتان نے شہر میں امرجنسی ڈیکلیئر کر دی نشتر اسپتال میں وینٹی لیٹرز کی تعداد فوری دبنا کرنے کی ہدایت پرائیوٹ اسپتالوں کے پچاس فیسرز وینٹی لیٹرز کو بھی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کرنے کی ہدایت ایک کیٹیگری کے چھے پرائیوٹ اسپتالوں کی انتظامیہ کو بھی طلب کر لیا ادھر زلائی انتظامیہ کو کرونا فورس کے خدمات حاصل کرنے کا بھی حکم جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار برقرار نشتر اسپتال ملتان میں کرونا وائرس نے تین مریضوں کی جان لے لی امبات کی مجموعی تعداد 119 ہو گئی بہاول پون میں گزشتہ 24 کھنٹوں میں 74 افراد میں وائرس کی تصدیق مجموعی تعداد 1418 تک پہنچ گئی رہنگیہ خان میں 48 کھنٹوں میں 61 مریض کرونا سے متاثر مجموعی تعداد 587 ہو گئی سرائی کی عوام کرونا وائرس کو مات دینے لگے رہنگیہ خان میں 48 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاستے دی سہتیاب مریضوں کی تعداد 331 ہو گئی ادھر بہاول پون میں دو ڈاکٹر سمیت سیول ہسپتال میں زیرے علاج آٹھ مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاستے دی ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن شاروخ نے عالم کالونی نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل مختلف علاقوں میں پولس کی نفری تائینات میڈیکل سٹورز، پرائیوٹ کلینک 24 کھنٹے کھلے رکھنے کی جاتت جنرل سٹورز، دروسٹی اور دیگر کاروباری مراکہ سب ناو سے شام 7 بجے تک کھلے رہیں گے ملتان میں کرونا کے کیسز میں تشویشناک حد تک اضافہ ڈیپٹی کمیشنر ملتان نے شہر میں امرجنسی ڈیکلیئر کر دی نشتر اسپتال میں وینٹی لیٹرز کی تعداد فوری دوبنا کرنے کی ہدایت پرائیوٹ اسپتالوں کے پچاس فیسرز، وینٹی لیٹرز کو بھی کرونا وائرس کے مریضوں کے لیے مقتص کرنے کی ہدایت ایک کیٹیگری کے چھے پرائیوٹ اسپتالوں کے انتظامیہ کو بھی طلب کر لیا ادھر زلائی انتظامیہ کو کرونا فورس کے خدمات حاصل کرنے کا بھی حکم جنوبی پنجاب میں کرونا کے وار برقرار نشتر اسپتال ملتان میں کرونا وائرس نے تین مریضوں کی جان لے لی امبات کی مجموعی تعداد 119 ہو گئی بہاولپور میں گزشتہ 24 کھنٹوں میں 74 افراد میں وائرس کی تصدیق مجموعی تعداد 1418 تک پہنچ گئی رہیمیہ خان میں 48 کھنٹوں میں 61 مریض کرونا سے متاثر مجموعی تعداد 857 ہو گئی سرائی کی عوام کرونا وائرس کو مات دینے لگے رہیمیہ خان میں 48 مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاستے دی سہتیاب مریضوں کی تعداد 331 ہو گئی ادھر بہاولپور میں دو ڈاکٹر سمیت سیول ہسپتال میں زیرے علاج آٹھ مریضوں نے کرونا وائرس کو شکاستے دی ملتان کے مختلف علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن شارکنی عالم کالونی نیو ملتان اور ایم ڈی اے کے علاقے سیل مختلف علاقوں میں پولس کی نفری تائینات میڈیکل سٹورز پرائیوٹ کلینک 24 کھنٹے کھلے رکھنے کی اجازت جنرل سٹورز گروسٹری اور دیگر کاروباری مراکز سب نو سے شام سات بجے تک کھلے رہیں گے